بسکپ کرتا ہوں یا ایہوالذین آمنو لا تأکل الربا اضعافم مضاعفا اب اچانک ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کے حوالے سے سود کے پیچھے جو ہے نا سودی ذہنیت ہوتی ہے مال کے ذریعے مال کمانے کی ایک ہے کاروبار کہ مال کے ذریعے کاروبار کریں اور اس سے مال کمائیں وہ بالکل حلال ہے اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے لیکن دوسرا احتصالی نظام یہ ہے کہ آپ کاروبار کی مشکت اٹھائیں نہ بلکہ غریب لوگوں کو آپ ادھار دے دیں سود کے اوپر مال اور پھر گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کھانا شروع کرتے ہیں یہ ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام ہے اور یہ ہے حرام سورة البکرہ کی آیت نمبر 279 اس کا کلائمیکس ہے جو ہم کور کر چکے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سود کے اوپر گفتگی کی تھی جسے شوق ہے تو وہ قرآن کلاس وہ والی دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ جو لوگ اس واضح تمبیح کے باوجود بھی سودی کام نہیں چھوڑیں گے تو تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف تو یہاں پر بھی چونکہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے تو بیسیکلی یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سودی سسٹم ہے یہ انسان کو پھر یہی دن دکھاتا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اور در جو اللہ سے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ فَلَا پَاؤُوا اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے اور در جو اللہ سے